بدلتے بھارت کی شام موسیقی 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 ہو رہی ہے لیکن تازہ پھل سبزیوں کی اپج اور پورتی ضرورت کے مطابق نہیں ہو پا رہی ہے ان سمسیاؤں سے نجات پانے کے لیے کرشی ویگیانکوں نے ایک نئی تقنیق کو کھوجا ہے جسے ہم ہائیڈروپونکس یا بغیر مٹی کی کھیتی کے نام سے جانتے ہیں نئی تقنیق ہائیڈروپونکس یا بغیر مٹی کی کھیتی کسان بھائیوں اس نئی تقنیق کی سہائتہ سے پھل یا سبزیوں کی کھیتی کے لیے مٹی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس تقنیق سے پھل سبزی اتپادن کے لیے بڑے کھیتوں یا بڑی جگہ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اس تقنیق کی سہائتہ سے لوگ اپنے خالی پڑے لون یا بالکنی یا پھر پکی چھتوں پر پھل سبزیوں کا اتپادن کر سکتے ہیں اس نئی تقنیق کی سہائتہ سے رس بھری سٹروبیری ٹاماتر کدو کھیرہ مرچ دھنیا کریلا اور لوکی کی علاوہ ویبھن پرکار کے ساگ بھی اگا سکتے ہیں کسان بھائیوں ہائیڈروپونک سے تقنیق سے پھل سبزی اتپادن کے لیے نرسری تیار کرنے کا طریقہ بھی عام طریقوں سے بلکل الگ ہے اس تقنیق میں سپنج کے مادھیم سے پودھوں کو اگایا جاتا ہے سپنج سپنج کو سوڈیم پوٹیشیم اور فاسفورس کے گھول کے علاوہ سوکشم تکتوں جیسے بوران اور کیلشیم کے گھول سے بھیگو دیا جاتا ہے سپنج کے کٹے ہوئے حصوں میں نرسری کے بیجوں کو ڈال دیا جاتا ہے اور لگ بھگ چھے سے سات دنوں کے بعد پودھے سپنج سے نکالنے لائق ہو جاتے ہیں کسان بھائیوں اس نئی تقنیق میں پودھوں کی روپائی کے لیے مٹی کی جگہ لوہے یا پلاسٹک کی پائپ کا پریوک کیا جاتا ہے ان پائپس میں برابر دوری پر چھے د روپی سنرچنائیں کاٹ لی جاتی ہیں ان کٹی ہوئی سنرچناؤں میں گلاس یا پلاسٹک کی برتنوں یا چھوٹے گملوں کو رکھا جاتا ہے ان برتنوں میں نیچے کی اور کچھ چھے د بنے ہوتے ہیں ان ننھے پودھوں کو سہارا دینے کے لیے ان برتنوں میں پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈال دیے جاتے ہیں ان ٹکڑوں کے بیچ میں نرسری میں اگائے گئے ننھے پودھوں کو سیدھا کر کے رکھ دیا جاتا ہے روپائی سے پہلے پلاسٹک کے پائپ میں پودھوں کے لیے ضروری رسائنوں اور پوشک تتوں کا گھول بھرا جاتا ہے ارورک گھول میں دو سو پچاس لیٹر پانی کے ساتھ تین کلو گرام مونو پوٹیشیم فاسفیٹ 9 کلو گرام پوٹیشیم نائٹریٹ پندرہ کلو گرام کیلشیم نائٹریٹ اور آٹھ کلو گرام میگنیشیم سلفیٹ کا مشرن ہوتا ہے جبکہ پوشک تتوں کے گھول میں دو سو پچاس لیٹر پانی کی علاوہ تین سو گرام بورک ایسیڈ پچاس گرام کوپر سلفیٹ پاچ سو گرام آئرن سلفیٹ اور دو سو گرام میگنیش سلفیٹ کا گھول ہوتا ہے ان پودھوں کے بڑے ہو جانے پر انہیں سہارہ دینے والی جھاڑ یا جال اتیادی کی ضرورت ہوتی ہے آئیے اور ادھک جانکاری ملیتے ہیں ورشت ویگیانک ڈاکٹر آنند اکھلا سے جو سنگاپور سے اس آدھونک تقنیق کا ادھیان کر کے آپ کے سامنے لائے ہیں کسان بھائیوں آج ہم آپ کو ہائیڈروپونکس ویدی سے کھیتی کرنے کا طریقہ بتانے جا رہے ہیں ہائیڈروپونکس ارثات بینا مٹی کے کھیتی ہائیڈروپونکس کا جو طریقہ ہوتا ہے اس میں صرف پانی میں سبجیاں اگائی جاتی ہیں اور کیونکہ جو ہم پیارمپرک ہماری سبجی اگانے کا طریقہ ہے اور فل اگانے کا طریقے ہیں اس میں ہم جمین میں بہت سے ارورک ڈالے جاتے ہیں بہت سی کیٹ ناشک ڈالے جاتے ہیں جو جمین کے جریعے سے پودھوں میں اوشوشید ہوتے ہیں اور اوپر جا کر کے وہ اپنا کام کرتے ہیں اس ویتھی سے جو پارمپرک پودھے ہیں وہ خاص کر بیل والے پودھوں میں بہت زیادہ اس کی سفلتہ دیکھی گئی ہے جیسے لوکی، قدو، ٹماٹر اور کھیرا ہے یا تروی ہے وہ ایسے پودھے جو سبجیوں کے ہیں جو کی بیل کی طرح بڑھتے ہیں اور وہ ٹٹر پہ یا اور دوسرے سپورٹ کے ساتھ لگائے جاتے ہیں ان کا جو ہے وہ ہائیڈرپونک ویدی سے بہت اچھے طریقے سے وہ وکسیت ہوتے ہیں اور پھلوں میں یہاں تک کی انانناس کی بھی کھیتی ہائیڈرپونک ویدی سے کی جاتی ہے تو بشیش بات یہ ہے کہ ایک تو ان کا فار میں بڑے اسکیل پر بھی یہ پودھے لگائے جا سکتے ہیں اور جو گھروں میں جو لوگ سبجیاں اگاتے ہیں بالکنی میں اگاتے ہیں یا گملوں میں اگاتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت کارگر ہے اور وہ جیسا چاہیں اس طریقے کا پدارت سبجیوں سے پرابت کر سکتے ہیں ان کی پوشٹکتہ اسی طریقے سے بڑھ سکتی ہے تو آئیے میں دکھاتا ہوں آپ کو کی پریوکشالہ میں کس طریقے سے ان پودھوں ان کو بڑھایا جاتا ہے ان کو پالا پوسہ جاتا ہے سب سے پہلے ایک فوم کا ٹکڑا لیتے ہیں اور اس میں چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لیتے ہیں اور ان کٹس میں جنس چیز کو بھی اگانا ہے جیسے دھنیا کے بیج ہیں یا پیاز کا پودھ لگانی ہے اس طریقے کے بیج اس میں بہ دیے جاتے ہیں اور اس میں فوم کو پانی سے ایک سپریے سے یا پھر گلاس سے بھی ڈال سکتے ہیں اور فوم کو نم کر دیا جاتا ہے اور اس کو روز تھوڑا تھوڑا پانی سے موائش رکھا جاتا ہے اس طرح سے اس کو نمی دینے کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے اور جیسا بھی ہم نے جو بھی چیز لگائی ہے ان کی ایک جرمینیشن کا ٹائم ہوتا ہے مطلب پودھ انکر پھوٹنے کا سمائے ہوتا ہے کچھ انکر سات دن میں نکلتے ہیں پندرہ دن میں ایک مہینے تک اور جب انکر پھوٹ جاتے ہیں اس کے بعد جب لگ بھگ قریب ایک انچ کا پودھا ہو جاتی ہے یعنی یہ پودھ نکل آتی ہے تو ان کو دھیرے دھیرے سے آپ کینچی سے اسی طرح سے وہ فارم میں پھیل جاتے ہیں پھر ہم ایک گملہ لیتے ہیں اور یہ گملے وشیش طرح کے ہوتے ہیں جو ہمارے عام طور سے جو گملے ہوتے ہیں وہ سب طرف سے بند ہوتے ہیں یہ جالی دار گملے ہیں تو اب اس میں ہم جیسا بھی آپ کی پودھ ہے جس طریقے کا بھی آپ نے ساگ سبجی ہے یا فل ہے یا پودھا ہے جو لیا ہے اس طرح سے اس میں ان میں لگا دیتے ہیں ایک سپورٹ کے ساتھ پھر اس میں ہم ایک نیوٹرینٹ سلوشن بناتے ہیں مطلب وہ گھول بناتے ہیں پاوشٹک پدارتوں کا جو ہم پودھوں کو دینا چاہتے ہیں جیسے کی بورن ہے زنگ ہے کیلشیم ہے فوسفورس ہے یہ سب اور جو ارورک جو ہم سادھاران طور پر دیتے ہیں جمین کے ذریعے ان کا بھی ایک گھول بنا لیتے ہیں اب اس گھول کو ہم جو ایک انلیٹ دیتے ہیں یہ اپنے گملے میں اور ایک آوٹلیٹ دیتے ہیں اور اس گھول کو پروہہد کیا جاتا ہے اب اس میں جڑے ہمارے فوم میں پہلے سے ہیں اور جب یہ گھول پروہہد کیا جاتا ہے تو پانی کے ساتھ ساتھ وہ سب ہی پدارت جو پودھوں کے لئے آوشک ہیں وہ اس میں چلتے رہتے ہیں اوپر جاتے رہتے ہیں دھیرے دھیرے یہ پودھ اور بڑی ہوتی جاتی ہیں اور انہی گملوں میں پھر آپ ایک سپورٹ دے دیتے ہیں اوپر اگر بیل لما آپ نے سب جیاں اگا رہے ہیں تو اس کو ایک سپورٹ دے دیں گے وہ بڑھتی جلی جائیں گے اور اب اس کو جب گھر میں کرتے ہیں یا فارم پر کرتے ہیں تو نیچے سے تو آپ نے ساری سرکشہ کر لی اور سب طریقے کا آپ کو شدھ بلکل جو ہے وہ انوارمنٹ مل گیا اور اب اوپر سے بچانے کے لئے آپ اس کے اوپر ایک نیٹ لگا سکتے ہیں جہاں کہیں بھی اس کی کھیتی کر رہے ہیں آج کل پولی ہاؤس آتے ہیں پولی نیٹس آتے ہیں جسے کی باہر سے بھی جو کیڑے پتنگے یا چڑیا آتی ہیں تو وہ نیٹ لگا لیں مچھردانی کی طریقے کا تو اس سے بھی آپ کی پوری بچنگ ہو جاتے ہیں کوئی پولیوشن نہیں ملتا اب سرسوں بھی ہوا سکتے ہیں پیاج ہوا سکتے ہیں ساگ اور جو بیل والے فل ہیں وہ بہت آسانی سے اوگ جاتے ہیں کسان بھائیوں اس نئی تقنیق سے فل سبزی اتپادن کے لیے الگ سے کسی بھی پرکار کی ارورک یا کیچ ناشکوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس لیے یہ سواست کے لیے بھی ہت کر ہیں اس نئی تقنیق سے کسان تو بہتر اتپادن پرابطے ہی کر سکتے ہیں شہروں کے لیے بھی یہ تقنیق فائدے مند ہے بھارت میں انیکوں طرح کی جڑی بوٹیاں یا عوشدیاں پائی جاتی ہیں انہی عوشدیوں میں سے ایک عوشدی ہے پیپلی ہر گاؤں پر نظر ہر تقنیق پر پکر خبر موسم کی ہو یا ہو ہاتھ بازار دکھائیں گے دیش کی پرمکھل چل اور کھیتی کسانی سے جڑی ہر بار دیکھئے کسان سمچار روزانہ دو پہر ایک بچ کر تیس منٹ پر اور شام سات بجے کھیتی کے اس بدلتے دور میں کسان صرف پارمپرک فصل اگانے کے کام میں ہی نہیں جھٹے ہیں وہ کئی طرح کی چیزیں اگا رہے ہیں جن میں انہیں بہتر آرثک لاب حاصل ہو رہا ہے سرکار بھی کسانوں کو اس طرح کی کھیتی کرنے کے لیے پروت ساہت کرتی ہے ایسی ہی ایک کھیتی عوشدی پودھوں کی کھیتی ہے عوشدی کھیتی سے کسان نہ کیول آرثک روپ سے مضبوط ہوتے ہیں بلکہ عوشدیاں بھی پرچور ماترہ میں بازار میں اپلبد ہو پاتی ہیں بھارت میں انہیکوں طرح کی جڑی بوٹیاں یا عوشدیاں پائی جاتی ہیں انہیں عوشدیوں میں سے ایک عوشدی ہے پیپلی جسے پیپلی پیپر جیسے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے عوشدی فصل بدلتے دور کی نئی کھیتی پیپلی کی کھیتی کسان بھائیوں پیپلی کے تنے جڑ اور پھل آئیورویدک صدھ اور یونانی دواؤں کے نرمان ہیتو اپیوگ میں لائے جاتے ہیں پیپلی کف ناشک ہے اس لیے چھاتی کے وکار جیسے سردی خانسی زکام دما اسثما برانکائٹس شواس روگ اور جین جور کے علاج میں کام ملائی جاتی ہیں پیپلی آگنی دیپک ہونے کی وجہ سے پاچل سنسطھان کے روگ اُدھر روگ پرمیح گلم پلیہ شول یکرتی وائیوکار پیٹ کا پھولنا اپچ موتر روگ پیلیا پیچش کریمی کو دور کرنے اور سوجن جیسی بیماریوں میں بھی اپیوگ میں لائی جاتی ہے کسان بھائیوں پیپلی مکھی روپ سے دو پرکار کی ہوتی ہے بڑی اور چھوٹی ویسے اس کو چار بھاگوں میں باٹا جا سکتا ہے پپلی گج پپلی سینہلی اور ون پپلی تمیل نادو کی انہ ملائی پہاڑیوں اور اسم کے چیرہ پونجی سے لے کر اس کی کھیتی آندھر کے وشاکہ پتنم زلے کے پہاڑی علاقوں میں بھی کی جاتی ہے کسان بھائی پیپلی کی کھیتی کے لیے لال مٹی مشرط بلوی دومٹ اور اچھے پانی کے نکاس والی بھوومی اچھی ہوتی ہے ویسے کالی مدھیم یا بھاری بلوی مٹی میں بھی اگر جل نکاس اچھا ہے تو اس کی کھیتی خوب ہوتی ہے اس کے لیے سچائی ویوستہ کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے نمی یکت جلوائیو اس پودھے کی کھیتی کے لیے اچھی ہوتی ہے پیپلی کا پودھا پانچ سے چھ سال تک رہتا ہے اس لیے اسے لگانے کے پہلے بھوومی میں حل چلا کر مٹی پولی کر لیں اور اُلٹ پُلٹ کر لیں اس میں اٹھارہ سے بیس ٹن سڑے ہوئے گوبر کے خاد ساٹھ کلوگرام پوٹاش اور اسی کلوگرام فاسفورس ملانا چاہیے ہوا کا سیدھا اثر پودھے پر نہ پڑے اور بہتی ہوا کو روکنے کے ساتھ ساتھ پودھوں کو چھایا ملتی رہے میڑ پر ایک سو ساٹھ سے ایک سو اسی سنٹی میٹر اونچائے کی ٹٹیا یا باس کی چٹائی ہوا کو روکنے کے لیے لگانی چاہیے پیپلی کے تنے جڑ اور پھل چھاہیے کی ساہ چھاہیے کی ساہ چھاہیے کی ساہ سرپ منڈی خبر میں سو مبار سے شنی بار سبح آٹھ بچ کر پانک منٹ پر میڑ پر ایک سو ساٹھ سے ایک سو اسی سنٹی میٹر اونچائے کی ٹٹیا یا باس کی چٹائی ہوا کو روکنے کے لیے لگانی چاہیے فروری یا مارچ کے ماہ میں پودھشانہ ہمیشہ چھایا میں تیار کرنی چاہیے ان تھیلیوں میں ایک دن بعد پانی ملا دینا ضروری ہوتا ہے اس طرح تیار کیے گئے پودھے جلائی ماہ میں کھیت میں روپن کے لیے تیار ہو جاتے ہیں روپائی کے لیے چار سو پچاس گڑے ایک سو پچاس سنٹی میٹر آکار کی کیاریاں تیار کرنی چاہیے اس میں ساٹھ گڑے ساٹھ سنٹی میٹر انترال پر چھوٹے رز اور پھرو نالیاں بنانی چاہیے ہر رز پر تیس سنٹی میٹر انتر پر ہاتھ گاہ یا ارنڈ کے پودھے لگانے چاہیے ان پودھوں کی جڑ کے پاس پندرہ سنٹی میٹر انترال پر تین سے چار چھوٹے قلم یا جڑوں دورہ تیار کیے گئے پیپلی کے پودھے لگانے چاہیے روپائی کے ترنت باد ہر دن اور بیس دن کے باد پرتی سپتاہ ایک بار سچائی کرنی چاہیے اور پرتی اکڑ بیس کلوگرام نائٹروجن سولہ کلوگرام اسپور اور تیس کلوگرام پوٹاش دینے سے پودھا جلدی بڑھتا ہے روپائی کے پیتالیس سے پچاس دن باد پرتی اکڑ چالیس کلوگرام ڈائی امونیم سلفیٹ دینا چاہیے یہ پوری راسائنک خاد کی ماترہ اور پرتی ورش آٹھ ٹن گوبر کی خاد ہر سال دے کر پودھوں کی جڑ سے نکلی ہوئی مٹی سوارنا ضروری ہوتا ہے بھومی کی پانی پکڑنے کی شمطہ کے انسار گرمی میں تین سے چار دن باد اور جاڑوں میں سات سے آٹھ دن باد سنچن کرتے رہنا چاہیے کسان بھائیوں دھیان رکھنا ہے کہ بھومی نرنتر گیلی رہے پر پانی نہ رکھے پیپلی کے پودھوں پر برسات میں بلائٹ سفید دھبے یا کرپا روگ آنے کی سمبھاؤنا رہتی ہے اس روگ کی روگ تھام کے لیے دو سے ڈھائی گرام پرت لیٹر بورڈو مشرن یا بلام ٹاکس چھڑکنا چاہیے ملی بگ نامک کیڑا یا ہیلو پٹلز کی النیاں دکھائی دیں تو انترو پرواہی کیٹ ناشک چھڑکنا چاہیے نیم کے تیل کا پریوگ دشملو دو پانچ پرتیشت کرنے سے پودھوں کی اچھی پیداوار میں مدد ملے گی کسان بھائیوں روپائی کے چار سے چھے ماہ میں ان پودھوں پر پھول آنے لگتے ہیں اور آگے ڈیڑھ سے دو ماہ میں پھل کالے ہونے لگ جاتے ہیں پکے ہوئے کالے انگلی سے دبانے کے بعد پیچکنے والے پھلوں کو توڑنے کا کام چار سے پانچ سبتاہ میں پورا کر لینا چاہیے ان توڑے گئے پھلوں کو دھوپ میں سکھانا چاہیے اور نمی نہ لگے ایسی جگہ بھندارن کرنا چاہیے پھلوں کو توڑنے کے بعد جنوری فروری ماہ میں پودھوں کو چھاٹنا چاہیے چھاٹتے وقت مکھی شاکھا اور کچھ انی شاکھاؤں کو نبے سے ایک سو سنٹی میٹر لمبائی کی رہنے دینا چاہیے پودھوں کو ترنت پانی اور راسائنی کھا دینا چاہیے اس سے پودھوں میں ترنت پتیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں اسی طرح چار سے پانچ سال تک پھلوں کی فصل لینے کے بعد پانچویں یا چھٹے سال جڑ سہت مکھی تنے کو بھی اکھاڑ کر دھوپ میں سکھا لینا چاہیے کسان بھائیوں پیپلی کی ساان آد کی بیماریوں میں بہت اپیوگی ہوتی ہے جس کا کی پھل جو پھلی ہوتی ہے اس کو سوکی پھلی اس کو ہم دو پھلی سب سے اگر خائیں تو ہم کو ساردی جھکام اور اس میں بہت ہی پائدہ ہوتا ہے ایدی اس کو ہم پپلی کو سہت کے ساتھ کھائیں تو دما آنسوانس اور دماکھ میں کافی جو ہے فائدہ مند ہوتی اور یہ ایدی ہے اس کو گھڑ کے پیپلی کو گڑ کے ساتھ کھائیں تو ہم کو جور اور تف میں بہت ہی فائدے مند ہوتی ہے پیپلی جو ہم کو سگر اور کولیسٹرال کم کرنے میں بھی بہت فائدے مند ہوتی ہے کسانوائیوں کو بتانا چاہوں گا کہ اس کی خیتی کے لیے سب سے پہلے جلوائی اور بھوم کی تیاری کے لیے اس کی اُشڑکڑ بندی آدرتا والی چھتر ادھک اپیوگی ہوتے ہیں جہاں پر پان کی خیتی ہوتی وہاں پر آسانی سے کر سکتے ہیں اور اس کی خیتی کے لیے دو بار کلٹیویٹر سے جتائی کر کے ایک ہیرو جتائی کرنے کے بعد پاٹا لگا دیتے ہیں اور اس میں جو ہے آسانی سے کھیتی کی جا سکتی ہے پروردھن کے لیے کسانوائیوں کو سب سے پہلے جو ہے جب پود لگانا ہوتا روپڑ کرنا ہوتا ہے اس کے پہلے دو مہینے پہلے اس کی کٹنگ تیار کر لیتے ہیں اس میں لگ بگ سوا لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ تک کلم کی اوشکتہ ہوتی ہے اور ایک جگہ دو پودھوں کو لگاتے ہیں اور چونکہ یہ لگ بگ پانچ سال تک فسل چلتی ہے اس لئے کسانوائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ برسات کے پہلے دوسرے ورس برسات کے پہلے بیس ٹنکوبر کی خاد اوش ملا دیں جس سے کی آپ کی فسل اچھی چلتی رہے گی اس کی اوپت جو ہے لگ بگ چار سے چھے کونٹل پرتی ہکٹیر سوکھی پھلی پرابت ہوتی ہیں جو کی کم سے کم لگ بگ چالی سے ساٹھ ہزار روپے کا اتبادن پرابت ہوتا ہے اس کے بعد جب پیپلی کی تڑھائی ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ہے ہم پودھوں کو اوپر ساری کٹنگ کر دیتے ہیں اور جو یہ پیپلی کی کٹنگ ہوتی ہے اس کو ہم دوبارہ جو ہے پودھیں ٹیار کرنے کے لیے بھی اپیوگ کرتے ہیں پانچ سال کے بعد پیپلی کی خدائی کر لیتے ہیں اور خدائی میں چونکہ کی جڑوں کا بھی اوشدی اوپیوگ ہوتا ہے تو لگ بگ ہم کو پیپلی کی ایک کونٹل جڑ جو ہے ایک ہکٹیر میں پرابت ہو جاتی ہیں اور اس کا بھی لگ بگ ہم کو کسان بھائیوں کو پندرہ ہزار روپے پرتی ہکٹیر کے در سے منافع ہوتا ہے تو اس پرکار یہ کسان بھائی اگر اس کی کھیتی کریں گے تو پیپلی کی فصل سے چالیس سے ساٹھ ہزار روپے منافع اور جڑ سے بھی جو ہے پندرہ ہزار کا منافع ہو سکتا ہے تو اس پرکار اگر کسان بھائی پیپلی کی کھیتی اگر کرتے ہیں تو ان کو جو ہے فصل بھی پرابت ہوگی اور اس کے ساتھ ان کو جو کم لاغت میں ادھک منافع جو ہے کم چھیتر میں ادھک سے ادھک منافع پرابت ہوگا آئیوروید اور ہربل ادیوک کے تیزی سے ویکسط ہونے کی وجہ سے عوشدی فصلوں کی مانگ بھی کافی بڑھی ہے کسانوں کو اس کی اچھی خاصی قیمت حاصل ہو جاتی ہے سرکار کی اور سے بھی بھی عوشدی پودھوں کی کھیتی کرنے پر اندان اور سہائتہ کا پرابدھان ہے پیپلی کی کھیتی کے لیے لاغت باسٹھ ہزار پانچ سو روپے پرتی ہیکٹیر مانی گئی ہے پیپلی کے تنے جڑ اور پھل آئیورویدک صدھ اور یونانی دواؤں کے نرمان کے لیے اپیوگ میں لائے جاتے ہیں کئی روگوں میں لابدائک ہونے کی وجہ سے بدلتے دور کی نئی کھیتی پیپلی کی کھیتی کر کے آپ سب کو بہتر منافع پرابط ہو سکتا ہے کندری عوشدی سگند پودھا سستان نے کافی عوشدی پودھوں کی کھیتی سگند پودھا سکتا ہے موسیقی موسیقی